موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرہ قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کراچی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملہ دو دہشت گرد حلاق تین زخمیوں کو فوری طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے گاڑی میں چار غیر ملکی سوار تھے جو محفوظ رہے فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا وقت آ گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کی قراردات پر ویٹو افسوسناک ہے سعودی عرب اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے غزہ میں پوری جنگ بندی پر زور دیا وزیر داخلہ کا کچھے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ مشترکہ آپریشن کے لیے ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لائے جائے گا شر پسند ناصر کا مشترکہ آپریشن سے مستقل خاتمہ کیا جائے گا نئے ارکان کی حلف اٹھانے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا اعتراض قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن کا احتجاج وفاقی وزیر قانون کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے دہشتگردوں کو واپس ملک میں آباد کیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی لائٹو امیگریشن کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید مستقل کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید امیگریشن اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant We deal in study, work, PNP and PR visas, get start-up visas, work permit and business visas. We rise by lifting others, lie to immigration. پولیس کے مطابق خودکش دھماکے اور فائرنگ سے ہلاک دونوں افراد حملہ آور تھے. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ لانڈی مان سہرہ کالونیز ٹاپ کے قریب خودکش حملہ آور نے خودکو گاڑی کے قریب دھماکے سے اڑایا. دہشتگردی کے واقعے کے بعد جائے وقع سے ہلاک اور زخمیوں کو فوری طبیم داد کے لیے جناس پتان منتقل کر دیا گیا. دھماکے کے وقت فائرنگ بھی ہوئی جس میں دو سیکیوٹی گارڈز بھی زخمی ہوئے ہیں. خلاک ہونے والوں کی شناح نہ ہو سکی. تاہم دونوں کی عمر تیس اور پیتس سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. جبکہ زخمی ہونے والوں میں نور محمد ولد، محمد صدیق عمر پیتالیس سال اور لنگر خان ولد ساون خان عمر پیتالیس سال شدید زخمی ہیں. پولیس اور سیکیوٹی اداروں نے جائے وقع کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. پولیس کی جانب سے ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکے میں جیپانی شہریوں کی گاڑی ہائی ایس کو رشانہ بنایا گیا جس پر چار غیر ملکی سوار تھے جو محفوظ رہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے دونوں افراد حملہ آور تھے. ڈی آئی جی ایز اصفر محیصر نے جائے حادثہ کا دورہ کرتے ہوئے بتایا کہ خود کچھ دھماکے میں دو حملہ آور ہلاک ہوئے جبکہ ایک ساتھی موقع سے فرار ہو گیا. اصفر محیصر نے بتایا کہ غیر ملکی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جا رہے تھے جب ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا دھماکے سے ایک گاڑی اور موٹر سائیکل کو بھی نقصان پہنچا. دوسری جانے وزیر علیہ سین سید مراد علی شاہ نے مان سہرہ کالونی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر حملے کی ریپورٹ طلب کر لی ہے. وزیر علیہ کو دیگئے ابتدائی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولس کی برواق کاروائی سے غیر ملکی محفوظ رہے ان کا ایک گاڑ زخمی ہوا ہے. وزیر علیہ سین نے آئی جی کو واقعی کی تحقیقات کر کے ریپورٹ دینے کی ہدایت کر دی. پاکستان نے کہا کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کی قراردات کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کرنے پر افسوس ہے. ہم مسائل کا پر امن حل چاہتے ہیں. ہم غزہ میں سیز فائر چاہتے ہیں. مزید جاریں گے اس ریپورٹ میں. پاکستان نے کہا کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کی قراردات کو امریکہ کی جانب سے ویٹو کرنے پر افسوس ہے. ہم مسائل کا پر امن حل چاہتے ہیں. ہم غزہ میں سیز فائر چاہتے ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان نمتاز زہرہ بلوش نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دینے کا وقت آگیا ہے امریکہ کی جانب سے فلسطینی رکنیت کی قراردات کو ویٹو کرنے پر افسوس ہے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم مسائل کا پورا منحل چاہتے ہیں ہم غزہ میں سیز فائر چاہتے ہیں مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے فال کردار ادا کیا ہے غزہ اور فلسطین کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہے فلسطین میں ہونے والی تباہی کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی انہوں نے کہا کہ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی مضمت کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل تک حمایت جاری رکھیں گے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پچھتر سالوں سے ظلم و جبر کا شکار فلسطین کو اقوام متحدہ کی رکنیت دینا ان کے حق خود ارادیت کی تزدیق ہوگی اور تاریخی انصاف ہوگا فلسطینی عوام کا حق ہے کہ وہ چار جون انیس سو سرسٹ کی جگرافیائی حدود کے مطابق خود مختار اور آزاد ملک میں رہیں جس کا دار الحکومت القدس شریف ہو دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں سعودی وزراء کے وقت نے اسلام آباد کا دورہ کیا پاکستان اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے عالمی اور علاقائی مسائل کے بارے میں بات چیت کی دونوں وزراء نے علاقے میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام کے بارے میں مشترکہ خیالات کا اظہار کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی رسائی کے لیے راستے کھولنے پر زور دیا وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کچھے کے علاقے سے شر پسند اناثر کا مشترکہ آپریشن سے مستقل خاتمہ کیا جائے گا مشترکہ آپریشن کے لیے ڈرون سمیت جدید تیکنولوجی کو استعمال میں لائے جائے گا مزید تفصیل آپ اس رپورٹ میں وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیکٹا ہیڈکوارٹر میں نیشنل ایکشن پلان عمل درامت جائزہ کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں وفاقی سیکریٹری داخلہ سربراہ نیکٹا ڈی جی ایف آئی اے چکی پنجاب سن، خیبر پختونخواہ، بلوچستان، آزاد کشمی، گلگت گلتستان اسلام آباد کے آئی جیز اور سیکریٹریز داخلہ نے شرکت کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے کچھے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کچھے کے علاقے سے شرپسند اناثر کا مشترکہ آپریشن سے مستقل خاتمہ کیا جائے گا مشترکہ آپریشن کے لیے ڈراؤن سمیت جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لائے جائے گا انہوں نے کہا کہ اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے گزشتہ چند ماہ میں اچھی پیش رفت ہوئی اور اس میں خاطر خواہ کمی آئی تمام ادارے مشترکہ حکمت عملی سے اس مگلرز کے خلاف صرف قانونی کاروائی کو یقینی بنائیں نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹا نیشنل ایکشن پلان اور انٹیلیجنس اداروں کی تمام ٹیم اور چیف کمیشنرز بھی اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں پاکستان بھر میں پولس کو جدید ٹیکنالوجی دینے کے بارے میں بریفنگ دی گئی پورے پاکستان کی پولس کو نئی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے تفصیلی مشاورت و غور کیا گیا جبکہ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے بارے میں کیے گئے اقدامات کا بہار جائزہ لیا گیا تمام آئی جیز نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی اور حفاظت کے اقدامات پر کیا گیا اجلاس میں ایرانی صدر کے دورے کے دوران اسلام آباد کراچی اور لاہور میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا جائزہ لیا گیا وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ پولس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے چینی شہریوں کی حفاظت کے ایسو پیس پر سو فیصد عمل درامت یقینی بنائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی حرکز برداشت نہیں کی جائے گی غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے ایسو پیس پر عمل درامت میں غفرت پر سخت تاتیبی کاربائی کی جائے گی محسن نکوی نے کہا کہ دہشتگردی کے قلع قمع کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہوگا اور وفاق اس زمن میں صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا نئے ارکان کی حلف اٹھانے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے اعتراض اٹھا دیا عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت آئینی اور قانونی بہران ہے سپیکر پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پازداری کریں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں نئے ارکان کے حلف اٹھانے پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے اعتراض اٹھا دیا اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت آئینی اور قانونی بہران ہے سپیکر پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پازداری کریں ملک میں آئین کے خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ پی جی آئی حکومت نے دہشتگردوں کو واپس ملک میں آباد کیا قومی اسیملی کا اجلاس اسپیکر سردار آیاز صادق کی زیرے صدارت ہوا جس میں جمال رئیسانی کی جانب سے توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ بلوچستان حکومت نوش کی واقعے میں ملاوث دہشتگردوں کو سزا دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے کشمور میں سندھ پولیس امن و آمان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے وفاقی حکومت ان دنوں علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تابن پرہم کرے گی وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ چار دہائیوں سے پاکستان دہشتگردوں کے نشانے پر ہے پی ٹی آئی حکومت نے دہشتگردوں کو واپس موت میں آباد کیا رکون اسیمڈی علی جان مزانی نے کہا کہ کشمور میں امن و آمان کی صورتحال پر قومی سطح کی پولیسی بننی چاہیے جس پر وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ صوبائی حکومت کو وزارت داخلہ ہر قسم کی معاملت فراہم کرے گی آزم نظیر تارڑ کا کہنا تھا کہ اغانستان کسی دوسرے ملک کے ساتھ کیسا تعلق رنھا چاہتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر نے کہا کہ کل صدر کی تقریر کے دوران جو ہوا غیر ملکی سفارت کا یہاں موجود تھے اور ان کے سامنے باجے بچائے گئے ان کے تقریر کے دوران اپوزیشن عراقین نے شدید احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی وفاقی وزیر کا کہنا تھا اگر مخالفین نے تنقید کرنی ہے تو مجھ پر میری جماعت پر کریں مگر پاکستان پر تنقید کی اجازت نہیں دی جائے گی پہلے بھی انہوں نے امریکی سازش کا کہا اور پھر اسی بیان پر انہوں نے یو ٹرن لیا اور ان کے لیڈر کا بھی بطیرہ رہا ہے کہ خارجہ پالیسی پر کھیلنا ہے دنی اصنر قومی اسیمنی کے اجلاس میں دو نو منتخب ارکان سنی اتحاد کانسل کے پیر زہور حسین قریشی اور صدف احسان نے حلب اٹھایا صدف احسان کے حلب اٹھانے پر جے یو آئی کے ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی نے صدف احسان کے نام پر اعتراض کیا تھا صدف احسان کا نام محسوس نشست کے لیے جے یو آئی نے نہیں دیا تھا اسپیکر آیاز صادق نے جے یو آئی کے ارکان کے جواب دیا کہ میرے پاس سیلیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن ہے اس پر معزز خاتون رکن سے حلب لے رہا ہوں بعد ازہ اسپیکر قومی اسیملی نے جمشید دستی اور اقبال احمد خان کی باقی ماندہ سیشن کے لیے حاضری معتل کر دی اسپیکر قومی اسیملی نے کہا صدر کے خطاب کے دوران جمشید دستی اور محمد اقبال نے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا وہ تھمکیاں میں اس طریقے سے اسپیکر ڈائس کی طرف آئے اور باجے بجائے جسے کبھی بھی ایوان میں نہیں بجائے گیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنے میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ